السلام علیکم and welcome to my channel. My name is zunaira and I'm a make-up lover and a make-up junkie. اچھا جی تو آج کی ویڈیو ہے ہم سٹارٹ کرتے جس میں میں بہتی پیاری سے لک کر رہی ہوں cut crease or different کر رہی ہوں تھوڑی سی creative بھی کر رہی ہوں اچھا جی تو جی eyebrows کر لی ہے میں نے off camera اس کے بعد میں کروں گی اپنی eye base لگاؤں گی یعنی کہ eyes کو prime کروں گی یہ اس کے لیے میں use کر رہی ہوں highlight کی eye base اس کا review وسی میں already ڈال چکی ہوں فرسٹ امپریشن ریویو سمتنگ سمتنگ جو بھی آپ کہیں تو وہ میں یہاں پہ ضرور ٹیک کر دوں گی اس کے بعد میں یہاں اس کو زیادہ باہر اس لئے آئی بیس کو لے کے جا رہی ہوں کیونکہ آئی شیدو تھوڑا سا باہر تک میں نے رکھنا ہے اس کے بعد جی میں یہ یوز کر رہی ہوں گلامرس فیس کی مخملی پیلٹ اس میں ایک سائٹ پہ شمر شید ہوئے ہیں اور ایک سائٹ پہ مات مات کچھ چوکی ہیں اور شمر کافی اچھے ہیں لوگ سمجھ نہیں آرہی تھی پہلے اس کے بعد میں نے اپنے کپڑوں سے ہی انسپائر ہوگے لوگ کر لی ہنج یعنی یہ یلو اینڈ پرپل تو سب سے پہلے میں اس میں سے ڈاک پرپل سا شید لیا اور ایک فلیٹ سے بلنڈنگ برش پہ لے کے پہلے میں اس کو پیک کروں گی سٹیمپ کروں گی کہ میں نے فوراں سے بلنڈی کرنا اس سے پگمنٹیشن نہیں آتی ہے سب سے پہلے میں اس کو پیک کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائنس ہی بن گی کیونکہ میں آج کٹ کریس کر رہی ہوں تو میں نے اپنی کریس سے تھوڑا سا اوپر اس طرح سے سٹریٹ سٹریٹ نہیں فلوٹنگ لائن جس کو کہیں گی نہ نیچے کی طرف دونوں طرف سے نیچے نہیں آرہی پھر یہ پلکل پتلے سے بلنڈنگ بلنڈنگ نہیں برش اس کو پینسل برش کہیں گے اس پہ یہ بلو سا لیا اور اسی پرپل میں مکس کر کے ایک لمبی سی جہاں آپ جیسی کٹ کریس میں جاتی ہوں فل کٹ کریس ونگڈ کائنڈ آف وہ ویسے میں نے کر لیا پھر اسی والے پرپل اور مزید شیڈ نہیں میں نے پرپل لیا ہلکا ہلکا بلنڈ کیا پھر یہ لائلک سا کلر اور پنک سا کلر لیا بی بی پنک سا کلر اس کو چھوٹے سے چھوٹو سے بلنڈنگ برش پہ لے کے کناروں کو میں نے اچھی طرح سے بلنڈ کر لیا بہت اچھی طرح سے بلنڈنی کرنا تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے بعد جی پھر میں نے کٹ کریس کی اسی آئی بی اسی آئی بیس کے ساتھ آئی بیس بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے مجھے پرائس کا نہیں بتا مجھے پی آئر میں آئے تھا لیکن میں آئی سوئر کہ میں جھوٹی تعریف نہیں کروں گی آئی بیس واقعی بہت اچھی ہے اس کا ڈیفرنچ ابھی آپ آگے دیکھیں گے ہو 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 کٹ کریس کرنا بہت مشکل ہے درسٹ می لیکن پریکٹس ہے سب ہو جاتا ہے دیکھیں اب یہی والا ییلو جو شی آئی مات آئی شایڈ ہوگا یہ بہت چوکی ہے بلکل نہیں اتنا زیادہ لگتا اور یہ ایک ہی دفعہ میں اتنا پیگمنٹر لگا کہ مہران ہوگی کہ یہ آئی بیس کا کمال ہے اس کے بعد جی میں نے گلیٹر گلو لگائی اور یہ ہائی لائٹ کا ہی چنکی گلیٹر لیا میں نے یہ بھی مجھے پی آر میں ہی آیا تھا اس کا نام ہے گولڈ اپسیشن کافی چنکی سا ہے اس میں جیسے بڑے بڑے سے ہیں کچھ گلیٹر ہے کچھ بڑے بڑے چنکس ہیں بہت مزیک ہے بہت سوپر ڈوپر گلیٹری ہے ہاں تھوڑا سا آئیس پہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ چنکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ چنکی ہے اب ریگولر بیسز یا بہت ہی بہت ہی کوئی سپیشل اوکیزن ہو تو آپ یوز کرتے ہیں نورملی نہیں اس کے بعد جیسی میں نے وہ ونگ کٹ کریز کی اس کو میں نیچے ونگ لائنر سے جوڑ دوں گی پرپل آئی شیڈو سے ہی تھوڑا سا بلو مکس کروں گی اس میں تھوڑا سا پرپل مکس کر کے میں اوپر جو کریز کٹ کی ہے اس کے ونگ سے لائنر کی طرح لگا کے اس کو جوڑ دوں گی کنیکٹ کر دوں گی آپ اس میں تو اسے بڑی زبردست کیٹ آئی کٹ کریز الانگیٹڈ اور کیا کہوں گی ونگ ٹائپ کی لک آجاتے ہیں اب دیکھ سکتے مزے کے لگ رہی ہے ساتھ ہی میں نے لاشز لگا لی ہیں لاشز کون سے برینڈ کی ہیں مجھا دیں میں نیچے لکھتوں گی اس کے بعد فیس کی باری ہے فیس میں نے اچھی طرح سے مرشریز کر لیا تھا اب میں کروں گی کریکٹنگ کوئی بھی اورنج پیچی سا کنسیلر لیں کریکٹر لیں لیکن اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو بہت بڑا لگے گا ٹھیک ہے وہ فاؤنڈیشن اورنج لگے گا اور پھر اس کے لئے آپ کو اور زیادہ کنسیلر یا فاؤنڈیشن لگانا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کی بیس جو سکتی ہے کےکی اس لئے بہت تھوڑا سے لگائیں اور اس کو فنگر سے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں یہ الیک گرل کا ہے تو یہ کافی پگمنٹڈ ہے یہ تو آپ کو میرے خال میں چھوٹو سا چھوٹو سا کترہ بہت زیادہ ہوگا اس کے بعد لشیس کاسمیٹس الٹا پکڑا ہوا خیر سے پتہ نہیں چلا لشیس کاسمیٹس کا سوفٹ لائٹ فاؤنڈشن یوز کری ہوں شید اس میں ہے میرا ون میسے میں نیچے ضرور ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گے آپ ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک پمپ میں نے اس کا لیا یہ شید آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈاک ہے میرے لئے اچھی بات یہ ہے اس کے شید رینج اچھی ہے اور زیادہ تر چٹے سفید لوگوں کے لئے نہیں ہے مطلب چٹے سفید لوگوں کے لئے بھی ہے لیکن اسین سکن جو ہماری یوزیلی ہم پاکستانی بہت زیادہ چٹے سفید نہیں ہوتے ہمارا میڈیم انڈر ٹون ہے آسوری میڈیم ہماری سکن ٹون ہوتی ہے اور انڈر ٹون زیادہ تر ییلو وارم آلیو ہوتی ہے اور اس کی بڑی اچھی سی آلیو ییلو سی انڈر ٹون ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو یہ زیف آئٹ کا بلینڈر ہے اس سے بلینڈ کر لیا اور تھوڑی سی مجھے کافری جو چاہیے تھی میں نے تھوڑا سا اور لیا تھا اس کو جو ہے بلینڈ کر لیا تھا ساتھی بڑا مزے سے بلینڈ ہو جاتا ہے مات سوفٹ مات بہت زیادہ مات نہیں ہے اور بڑی مطلب نیچرل سا لگتا ہے آپ کی سکن میں دوئی نیس بھی رہتی میرا فیوریٹ ہے زیرو ٹو شیڈ اس میں میں نے لیا اور یہ شیڈ تھوڑا سا جو ہے میری سکن ٹون سے تھوڑا سا میچنگ کی تھا تھوڑا سا لائٹ تھا زیادہ لائٹ نہیں تھا تو میں ذرا ایک لک ہیوی تھی تو میں ذرا تھوڑا سا زیادہ جس کو کہیں کہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی تو اس میں میں نے تھوڑا سا لاریل انفیلیبل مور دن کنسیلر شیڈ میں نہیں چلک دوں گی وہ ایڈ کیا اور پھر میں نے صرف انر کورنر اور آوٹر کورنر میں لگایا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے انر اور آوٹر میں کیوں لگایا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے بلند کر لیا اس کو فاؤنڈشن بلندر کو اچھی طرح سے مچوڑ دیا اور پھر میں نے کہتا کہ وہ اچھی طرح کورنرز میں جا سکے ویسے اگر آپ کی انڈرائز میں بہت زیادہ ڈرائنس نہیں ہے کریسنگ نہیں ہے تو آپ برش سے بلند کر کے بات میں کر لیں بلندر سے بلندر سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سیملس بلند کرتا ہے مجھے پرسنلی بلندر پسند ہے لیکن یہ ہے کہ بلندر ذرا کوریج لے لیتا ہے یہ تھوڑا سا اس کا ڈراؤ بیک ہے اور یہ بلندر ہے بہت سوفٹ لیکن بہت زیادہ شوفٹ بلندر ہونا بھی پلاس پوائنٹ نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے وہ روئی بھی بہت سوفٹ ہوتی ہے وہ آپ کا پروڈکٹ سوک کرتا ہے تھوڑا سا سٹیف ہونا چاہیے بلندر کو سٹیف سے مراد یہ نہیں کہ سخت ہڈی والا نہیں ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا سٹیف ہونا چاہیے اس میں جان ہونی چاہیے آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھا جی فیس ہو گیا ہے بڑا ہی فلولیس سی لک لگ رہی تھی آج تو اور سکن ہالانگے میری کوئی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن ہاں فاؤنڈیشن کافی مزے سے میری سکن پر بیٹھا تھا تھوڑا سا اکسیڈائز نہیں ہوا تھا یا شاید یہ بلند ہو کے میری سکن سے تھوڑا سا ڈارک مجھے لگ رہا تھا لیکن خیر چلتا ہے کبھی ڈارک ہو جا کبھی لائٹ اس کے بعد یہ میک کا سکن فینش منرلائز پاودر لے رہی ہوں میڈیم گولڈن شیڈ ہے یہ آلڈی میری سکن سے تھوڑا سا ڈارک تھا مجھے مائنڈ میں ہی نہیں بلکل بھی رہا کیونکہ یہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ کوئی میٹ نہیں ہے تو میں اس کو بہت زیادہ میٹ کرنا بھی نہیں جاتی تھی میں اپنی سکن کو تھوڑا لائٹ ہی رکھنا جاتی تھی جس کو کہتا ہے میں نے دوی دوی سے فینش چاہتی تھی تو یہ پاودر بہت اچھا ہے سپیشلی ڈرائی سکن گرلز کے لیے نارمل سکن گرلز کے لیے اویلی سکن کے میں ریکمنڈ نہیں کروں گی لیکن آپ اچھی طرح سے کسی مائٹ پاودر سے فیس کو سیٹ کر کے بیک کر کے اس سے ضرور ایک دفعہ بف کر سکتے ہیں اچھا جی تو ریکارڈنگ ہوئی نہیں رہی تھی کانٹور سارا کچھ میں نے آف کیمرہ کر لیا اب میں آپ کو آئی بیس کا ڈیفرنچ یہ بتا رہی ہوں کہ نیچے دیکھیں ییلو شیڈ بالکل پگمنٹڈ نہیں لگ رہا اور اوپر آپ نے اس کے ایک دفعہ میں ہی دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آئی بیس بہت کمال ہے پھر جی میں نے یہ انڈر آئیز میں گولڈن ییلو سا ہائی لائٹر لگا لی انر کارڈنر پر تھوڑا سا پرپل شیڈ میں نے صرف اپنی لیش لائن کے قریب قریب لگایا تھوڑا سا ایک ڈیپتھ دینے کے لیے نیچے ییلو بہت زیادہ اٹھنی رہا تھا لیکن کام دے رہا تھا اچھا اس کے بعد جی لپسٹک جو ہے وہ بھی میں نے کر لی آف کیمرہ پنک پرپل سا شیڈ میں نے مکس کیا تھا اور اس کے پر ریواج کا لپ گلوس لگایا تھا یہ لک ہو گئی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو شیئر بھی کیجئے گا انٹل نیکس ٹیم ٹیک کیر اور اللہ حافظ